اسلام علیکم آج میں ریسپی میں اپنے پیارے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ زبردست سا بینگن کا برتا اور سات میں جی لسی لسی کے بغیر تو برتا دورہ ہے تو چلے جی اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بینگن کا برتا ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو کام کرنا ہے بینگن لے لینے میں نے یہ بینگن لیے آدھا کلو آپ لوگوں کی جتنی ضرورت ہے اپنے ضرورت کے مطابق لے لیں سب سے پہلے بینگن کو چاروں سائیڈوں سے اچھے طریقے سے چیک کر لیں کہ اس میں کچھ ہوتا ہوں نہیں ہے کوئی کڑا وغیرہ تو نہیں لگا ہے پھر ہی برتا بنائیں اس کو چیک کرنا بڑا ضروری ہے چلے جی باقاعدہ اللہ کا نام لے کے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے یہ ہم نے چھولا جلایا اب اس کو چھولے پہ جلائیں گے پہلے اچھے طریقے سے دونوں سائیڈوں سے جب اس کا کلر چینج ہو جائیں تقریباً ایک بینگن کو تین سے چار منٹ لگ جاتے ہیں تو پھر یہ ریڈی ہو جائے گا پھر دوسرے کو کریں گے اسی طرح سب سے پہلے بینگن ریڈی کریں گے پھر اس کا دوسرا پھر بقاعدہ دوسرا کام سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ بینگن تو گرمیوں کی سبزی ہے اور گرمیوں میں بینگن کا برتا نہ بنائے تو پھر تو گرمیوں کا مزہ ہی نہیں آتا سپیشلی دوپیر کے کھانے میں بینگن کا برتا اور ساتھ میں لسی اور تندور کی روٹیا اور ساتھ میں تھوڑا سگی لگا ہو تو یہ بہترین کھانا تیار ہو جاتا ہے گرمیوں میں کیونکہ گرمیوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ویسے بھی کچھ خاص کھانے کو نہیں دل کر رہا تھا اور لیڈیز کے لیے سپیشلی ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے کہ جی آج کیا پکائیں جی ایک منٹ پورا ہو گیا ہے ایک منٹ مزید کریں گے پھر سائٹ چینج کریں گے اب اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں دوسری سائٹ کر لیتے ہیں تقریباً ڈیرڈ منٹ ایک سائٹ ہو گئی اور ڈیرڈ منٹ کے آس پاس اسے سائٹ کو کریں گے بینگن کی برتے کی خوشبو بڑی اچھی آتی ہیں سپیشلی جب بینگن کو آگ پہ رکھ کے اس کو ہم سیکتے سیکہ دھلواتے ہیں چلکہ اتارنے کے لیے یہ اتارنے کے لیے تو پورے گھر میں اس کی خوشبو پیل جاتی ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ کس کس کو برتا پسند دیں اچھا چھولے کی آنچ میں نے فل نہیں رکھیے تھوڑی سی کم رکھیے تاکہ یہ جلے نا مطلب یہ نہ ہو کہ اندر سے اسی طرح ہی ریجے اوپر سے سارا جل جائے بس تھوڑی سی نا چھولے کی آنچ کم کر دینی یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ تقریباً چار منٹ ہوگے اچھے طریقے سے سارے سائٹو سے ہم نے اس کو باربی کیو کر دیا روست کر دیا اب ہم اس کو اس پلیٹ میں اتار دیں گے اس میں دوسرے کے ساتھ بھی ہم ایکزیکٹ یہی کام کریں گے کہ چار پانچ منٹ کے لیے اس کو کر دیں گے ہم روست باربی کیو کر دیں گے اس کو تو ملتے ہیں چار منٹ بعد دونوں بینگن ہمارے ریڈیو گے بینگن کے تھنڈے ہونے کے انتظار کریں گے اس کے بعد اس کا یہ جو چلکہ ہے یا تو یہ اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اتار دیں اسی طرح اگر نہ ہو تو اس طرح چوری کے مدد سے بھی اتار سکتے جو طریقہ آپ لوگوں کو ایزی لگے اسی طریقے سے کر دیں سارے بینگن ہم اسی طرح ساکھ کریں گے یہ دیکھیں اسی طرح یہ چلکہ ہم اتار دیں گے رام سے سائٹ چینج کرتے رہیں گے اور اسی طرح اس کو ساف کر دیں گے جی یہ دیکھیں اسی طرح ساف کر دیں گے چلکہ میں نے اس کا بلکل اتار دیا اور اب اوپر سے یہ جو ایریہ ہے نا اس کو بھی اتار دیں گے ٹھیک ہے بہت اچھے طریقے سے بلکل اسی طرح ساف کر دیں گے نظر آ رہے ہیں سائی سے یہ دیکھیں جی جی اوپر والی سکین اس کی ریموف کر دی اچھا توڑے توڑے سگر لگا بھی ہو یہ چلکہ تو کوئی بات ہے نہیں اس سے بر بی کیو فلیور بڑا اچھا زیادہ ہے اب اس کو اسی طرح کر دیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیں گے اب بقاعدہ اس کا مسالہ ریڈی کرتے مسالے میں جو چیزیں جانی ہیں نیمک یہ ویسے جیتنے آپ لوگوں کو ضرورت تو اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور یہ سرخ مرچ پاوڈر اس سے زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے پیاز میں نے ایک لیا موٹا پیاز لیا چھوٹے کرے تو دو استعمال کرے اور دو درمیانے سائز کے ٹیماتر ہیں چار جو ہے نا سبز مرچیں اور باقی مسالہ آپ لوگوں کے ساتھ اب ہم ڈالیں گے اس میں پیاز پیاز ڈالیں گے پیاز ہم نے براؤن ہی کرنا ہے اب صرف نرم کرنا ہے چھولا تیز کر دیں گے دو منٹ پورے ہوگے دیکھیں پیاز کو صرف نرم کیا براؤن نہیں کیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا یہ بہنگاں، ٹیماتر، مرچے سب کچھ ایک ساتھ ڈال دیں گے اور چمچھلا کے مکس کر دیں گے اگر آپ لوگ اکھو کلر یہ نا پسندوں کے کلر تھوڑا سا یلو ہونا چاہیے تو بشک ٹھوڑی سی حلدی بھی ڈال دیں مکس کریں گے اور پھر اس کو ہم دھم پہ پکائیں گے تقریباً 20 منٹ اس کو دھم پہ رکیں گے جتنی دیر یہ دھم پہ پڑا رہے گا اس میں ٹیسٹ آنا ہے تیز آنچ پہ نہیں بلکل جس طرح ہم لوگ چاول بھی رکھتے ہیں دھم پہ اسی طرح تو اب ہم نے اس کو ڈکنا دے کے چھولا کام کر کے دھم پہ رکھ دینا ہے ملتے ہیں 20 منٹ کے بعد فائنل لک کے ساتھ ماشاءاللہ یہ دیکھیں 20 منٹ میں نے اس کو دھم پہ رکھ دی ہے تو اب یہ ہمارا زبردست سبرتہ ریڈی ہے تو اب اس کو پلیٹ میں نکالتے اور فائنل لک چیک کرتے ہیں درمیان درمیان میں سے دھم پہ رکھو گے تو چمچ لاتے رہیے ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست سا ہمارا برتہ ریڈی ہے کلوس کر کے بھی دیکھیں کلر کتنا فریش ہے آپ لوگوں کے سامنے صرف دو ہی مسالے ڈالیں اور ساتھ میں لسی ہے جی اب میں منگواؤں گی اس تندور کی روٹیا کسی بہن بھائی نے کھانی ہو تو پلیز بلے تکلوف آ جائیے اسی پہ میں آج کی ویڈیو ختم کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ